عمران خان نے کابینہ کے ارکان کو اگلے تین ماہ تک اسلام آباد نہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے چودری فواد حسین نے بڑے بھولے سے لہجے میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد سادگی کو رواج دینا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعہ کی کہ اسے توہین کے الزام سے معافی دی جائے کیونکہ وہ کابینہ کا حقیقی ترجمان ہے دراصل عمران خان کو خوف ہے کہ انہیں چلتا کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جانے والا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام حکومتی عہدے دار اس چیلنج کا سامنا کریں لیکن کھیل ان کے ہاتھوں سے اس سے کہیں تیزی سے نکل رہا ہے جتنا کہ زیادہ تر لوگ کچھ مہینے پہلے پیش گوئی کر سکتے تھے خطرے کی علامتیں گہری ہوتی جا رہی ہیں گزشتہ ماہ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید کا ایک بار پھر دامن تھامنے کی کوشش کی جنرل فیض امید عمران خان کو عہدے پر فائز کرنے کے منصوبے کے معامار ہی نہیں ان کے اقتدار کو تین سال سے سہارا بھی دیے ہوئے تھے تہم اسٹیبلشمنٹ کے داراجاتی دباؤ کے سامنے اب عمران خان کی کوشش ناکام ثابت ہوئی درحقیقت تحریک انصاف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی تھی اگر چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ این وقت پر ہاتھ نہ دکھاتے حکومت اس طرح کے ایک اور مسئلے سے دوچار ہو چکی تھی اگر جنرل باجوہ تحریک لبیک پاکستان کا اشتیال تھنڈا کرنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے قدم نہ اٹھاتے اس طرح کی دستگیری مزید کب تک دستیاب رہے گی یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ ناتا توڑتے ہوئے دوسرے قابل اعتماد آپشنز کی طرف دیکھنے لگے کچھ نوشتے دیوار واضح ہیں بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور مہنگائی میں ہونے والے ہوش ربا اضافے پر کراچی سٹاک مارکیٹ نے شدید ردعمل ظاہر کیا اور اس کے دو ہزار پوائنٹس گر گئے آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو قبول کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے تازہ ترین یوٹرن کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی نمو کے بعد دوبارہ بریک لگ گئی ہے ٹیکس میں چھوٹ اور سبسیڈی ختم کرنے یوٹیلٹی نرک اور پراپٹی ٹیکس میں اضافہ ترقی اور غربت کے خاتمے پر اخراجات میں کمی وغیرہ کے نئے بجٹ کا اعلان جلد کیا جانا ہے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ تمام شعبوں میں احتجاج حکومت کا گہراؤ کرے گا پارلیمانی اپوزیشن نے قومی سلامتی پر بریفنگ میں نا جانے کا فیصلہ کیا ہے ان بریفنگ پر دلچسپی اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف سے کہا ہے کہ وہ یہ بریفنگ دے دیا کرے اب موید یوسف تو کوئی سیاسی سرمایہ نہیں رکھتے متعلقہ حکام کے دنیا بر میں ادھر ادھر کے دورے کرنے کے باوجود نیشنل سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں کابل نے تحریک طالبان پاکستان پر کابو پانے کے لیے کچھ نہیں کیا صدر بائیڈن ابھی تک امران خان کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ نہیں سعودی رب نے تاخیر سے اور بادل ناخواستہ اور وہ بھی غیر معمولی سخت شرائط پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو تین بلین ڈالر دینے پر رضمندی ظاہر کی ہے اس قدم کو حکومت کی مالی آنت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اسے بہتر گھنٹوں کے نوٹس پر نکالا جا سکتا ہے یہ باری شرعہ سوت پر ملی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایڈی پی جیسے کسی بھی پین الاقوامی ادارے کے ساتھ کسی بھی مالیاتی وعدے پر پاکستان کی طرف سے ڈیفالٹ سعودی ماہیدے پر ڈیفالٹ تصور کیا جائے گا تمام تنازیات سعودی عرب کی عدالتوں میں تیہ کیے جائیں گے نہ دہندہ ہونے کی صورت میں ریاض دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پاکستانی احساسہ ضبط کر سکتا ہے یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ عمران خان نے سعودی عرب کی سربراہی میں او آئی سی کی بالا دستی کو چیلنج کرنے کے لیے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ حریف کیمپ قائم کرنے کی کوشش کی تھی پرنس محمد بن سلمان اس پر برہم ہو گئے تھے اب قومی سلامتی کو نیا چیلنج درپیش ہے جو ہماری خورجہ پولیسی کے امکانات کو بے نکاب کر سکتا ہے اگر ہندوستان روس ایران اور چین کابل حکومت کو تسلیم کر لیں اور امریکی قیادت میں مغربی بلوک بشمول سعودی عرب جیسے مشرق وسطہ میں اس کے شراکتدار اسے مسترد کر دیں تو پاکستان کا کیا موقف ہوگا جبکہ پاکستان کی تجارت اور امداد اسی بلوک پر انحصار کرتی ہے چیف آف آربی سٹاف جنرل باجوہ نے پاکستان کی قومی سلامتی کے نکتے نظر کو جیو اسٹریٹیجیک سے جیو اکنومکس کی طرف تبدیل کرنے پر زور دیا ہے جس میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا اور مغربی بلوک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا شامل ہے لیکن اس زمن میں ابھی کوئی پیشرف دکھائی نہیں دیتی کیونکہ امران خان عقیدے کی اس یک لخت تبدیلی پر سیاسی ردعمل سے خائف ہے اب تحریک انصاف کی حکومت متصابانہ سیاسی فائدے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عالی عدلیہ سے الجی ہوئی ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف برپور مہم شروع کر رکھی ہے اب یہ دمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال پر راضی نہ ہوا تو اس کی فنڈنگ روک لی جائے گی الیکشن کمیشن نے ردعمل کے طور پر تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کی سکروٹنی کمیٹی کو کام تیز کرنے کا کہا ہے اس نے پہلے ہی دسکا زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پر سنگین بددیانتی کا الزام آیت کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے بدزبان فیصل واؤڈا کو انتخابی فورم میں جان بوجھ کر غلب بیانی سے کام لینے پر نہ اہل قرار دینے کے لیے کمر کرس چکا ہے عالی عدلیہ کے لیے بھی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے نواز شریف اور مریم شریف کے خلاف مقدمات اور سزاؤں پر حالات کی تیور بدل رہے ہیں کیونکہ نئے انکشافات نے ثابت چیف جسٹس ساکب نصار اور آصف سعید خوصہ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہائی کورٹ کے جج یکے بعد دیگرے ایگزیکٹیف سے علیدگی کا دعویٰ کرنے پر مائل ہیں ججوں نے بلاخر تمام صوبوں میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے تحریک انصاف اس کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ وہ ہار جائے گی عمران خان کسی وجہ سے ہی اگلے تین ماہ کے لیے بے چین ہیں لندن میں چودری سرور گورنر پنجاب اپنی حکمران جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے راز کھولا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے جب کشتی دھوڑنے لگتی ہے تو یہی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں